اللہ کے قرآن کے اندر فساد کتنی ہے کہ یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا چودہ پندرہ سو سال ہوئے اس کو ناظر کی ہوئے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خون پینا آج کل سوشل میڈیا ہے ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ ایک نوجوان جسرے کسی کو شراب کرنا شاہ ہو جاتا ہے اسے خون پینے کا نشاہ تھا اور وہ تنہائی کے اندر چھوٹے بچوں کو اس کی عمر کوئی اٹھارہ پیس سال ہوگی اس کو ریسٹ کیا ہوا تھا پولیس دے اور اس کا انٹرویو یہ ریکارڈڈ ہے وہ تنہائی کے اندر بچوں کو دعا لگا کے کہیں سائٹ پہ لے کے جا کے ان کا خون چوستا تھا اور پھر ان کو قتل کر دیتا تھا اور یہ ایک دریدوں کے اندر شیئر کے بارے میں میں نے ایک پڑا سنا ہے کہ اس کو بوش سے زیادہ خون کی لدت اور خون کی لدت ہوتی ہے سب سے پہلے وہ شارت کے اوپر حملہ کرتا ہے اور جس جانور کو اس نے ہلاک کرنا ہوتا ہے اس کو وہ خون پیتا ہے بوش اس کے بعد کا اگلا مرحلہ ہے تو کسی انسان کے اندر یہ دریدگی پیدا ہو جائے یہ دریدوں والی کسی انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر انسانیت کہاں ہے اور انسان کہاں ہے تو خون پینے کی بھی کچھ لوگوں کو بقاعدہ لط عادت ہوتی ہے لشہ ہوتا ہے اور ان کا علاج کیا جاتا ہے خندیر کا گوشت خانا یہ ہمارے ہاں تو اتنا عام نہیں ہے لیکن مگرمی ممالک کے اندر یہ ایک عام چیز ہے اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی پھر یہ مایون نہیں رہتی کیونکہ اس کے اندر جو جنسی خواہشات ہیں اس میں اضافے کا یہ وجہ بنتی ہے اس لیے مختلف عدویات کے اندر اور ہوتنز کے اندر بھی ایسا گوشت کھایا جاتا ہے اور یہ جو چوتھی چیز ہے وما ابو اللہ لغیر اللہ ہی بھی اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر شہر کے اندر ہر گاؤں کے اندر ہر مولے کے اندر یہاں کوئی نہ کوئی ایسا مدار ہے استحان ہے کہ جہاں پہ یہ بنا کیا جاتا ہے یہ چار چیزوں کے بعد اگلی چیزوں کا تعلق ہے جانوروں کے ساتھ ہی کہ ایسا جانور جو گلگ اٹھنے سے مر جائے ایسا جانور جو کسی ضرب یا چھوٹ سے مر جائے ایسا جانور جو کسی خائی کے اندر گرنے سے مر جائے بلندی سے گرنے کے وجہ سے مر جائے ایسا جانور جو آپس میں لڑے ہیں اور سینگ لگنے سے مر جائے اور ایسا جانور کہ جس کو کچھ درندہ کھا جائے اور اسے زبا نہ کر سکو تو یہ سارے جانور حرام ہیں ہاں اگر کسی جانور کو کسی درندہ نے کھایا ہے اور وہ زندہ ہے اس کو زبا کر لیا جائے تو پھر وہ حرام نہیں ہے زبا کرنا شرط ہے اور ان ساری چیزوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے خون کا اندال جو جانور گلہ گھنے سے مر جاتا ہے اس کے خون کا اندال نہیں ہوتا جو لاتھی لگنے سے مر گیا اس کا خون بھی اندال نہیں ہوگا جو کھائی میں یا انچائی سے گرنے کی وجہ سے مر گیا اس کے خون کا بھی اندال نہیں ہوگا سینگ لگنے سے جو مر گیا اس کے بھی خون کا اندال نہیں ہوگا تو اصل مقصد ہے کہ جانور کے خون کا اندال ہونا چاہیے اب تو میڈیکل کے اندر بھی یہ چیزیں ثابت شدہ ہیں کہ یہ جانور کو خون جو ہے اس کا اندال کتنا دلوڑی ہے یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے نہ بھی نکو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے ہر حکم کے اندر حکمت ہے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیونکہ ہمارا خالق ہم سے زیادہ جانتا ہے مخروف سے زیادہ ہم کا خالق جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور یہ دس فیصد پندرہ فیصد چیزیں تو ہیں جو حرام ہیں ساری چیزوں کے اندر تو ان کو اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو اس کے اندر انسان کی نجات ہے اور اس کے لیے فائدہ ہے وما دویہا الانسو بھی اور ایسے جانور کے جو استحانوں کے اوپر دبا کیا جائیں استحانوں کے اوپر بدکتوں کے اوپر مزارات کے اوپر کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کے اوپر مقتص ہے اس کے اوپر جو جانور دبا کیا جاتا ہے اسے بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے حضرت یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ثابت میں زخاق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ زمانہ جہلیت کے اندر میں نے ایک مقام کے اوپر یہ منت مانگی تھی اونٹ زبا کرنے کی تو مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی منت پوری کروں تو آپ نے اسے پوچھا کہ کیا زمانہ جہلیت کے اندر وہاں پہ کوئی بدکتہ تھا جس کی لوگ عبادت کرتے ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کوئی بدکتہ نہیں تھا آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں پہ زمانہ جہلیت کے اندر کوئی میلہ ورس یا عید مناتے تھے وہاں پہ ہکٹھے ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسی بھی بات نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم اپنی منت پوری کر سکتے ہو ایسی منت پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو اللہ کی نافرمانی والی منت اگر کسی نے مانی ہے تو اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے تو بطا اور منت بھی کسی جانوروں کو استحانوں کے اوپر بدکتوں کے اوپر زباہ نہیں کیا جا سکتا فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے آپ نے قدم رکھا تو وہاں پہ بدھے اور ان کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں تو آپ اندر نہیں گئے بلکہ صحابہ اور حضرت انی سے کہا کہ یہ ساری تصویریں جو ہیں ان کو اکھاڑو نیچے گرا دو تو ابن عباس کہتے ہیں کہ دو تصویریں ایسی تھی جن کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح منصوب کیا جاتا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر تیر تھے اور اس سے زمانہ جاہدیت کے اندر جو اہل مکہ تھے وہ یہ استدلال دیتے تھے کہ تیر کے دریئے قسمتوں کا حال معلوم کرنا اس سے آگے جو اللہ نے بیان کیا کہ وَانْتَسْتَقْسِمُ بِالْعَزْغَامِ یہ کہ تم تیروں کے دریئے اپنی قسمتوں کا حال معلوم کرو اس کو بھی اللہ رب العظر نے حرام قرار دیا ہے اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ تیروں کے دریئے